تیویکی لکس پہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں ہماری حکومت کی خارجہ پولیسی کیا ہے خارجہ پولیسی بنا کون رہا ہے اور کیوں ہم ہمیشہ اتنے اپولوجیٹک رہتے ہیں بیانات کی سلسلے میں جی میرا خیال ہے کیونکہ یہ ان کے ساروں کے مفادات جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اپنی چھوٹیاں کیا گزارتے ہیں بلکہ یہاں پہ ویسے وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں اور باقی وہ وہی سے کنٹرول میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارا ایشو اس سے بہت کلیرلی نظر آتا ہے کہ پاکستان کا نمبر ون ایشو آزادی ہے ہمیں کوئی آزادی نہیں دی گئی ہمیں ابھی بھی واشنگٹن سے اور لنڈن سے ڈکٹیشن ملتی ہے اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں دیکھیں اب یہ ڈیویڈ کیمرون ایک مردہ شیر جو ہے اس کے پتہ نہیں کہاں دانت اور پنجے نکل آئے اور انہوں نے آکے اپنے ہاک بیچنے کے لیے انڈین ہاکس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کو انہوں نے فراموش کر دیا حالانکہ یہ انہی کا چھوڑا ہوا گند ہے جس کے بارے میں اگر تھوڑا بیلنس ہی کر دیتے لیکن یہ بریٹش ٹیڈیشنز کے بلکل خلاف ہے امریکن کو تو سمجھتے ہیں وہ تو کاو بوائش ہیں لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اور مجھے اس سے خطرہ ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے پاکستان کے بارے میں اور ہماری لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بلکل ہی غلط لائن کے او پر ہے اور اس کے اندر خاص طور پر یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی غیرت عزت وقار اور ہماری تمام خدمات کو فراموش کرتے ہوئے جس جو انداز اپنایا گیا ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بیلنس رکھا کرتے تھے یہ مغربی مولا ممالک اب لگتا ہے کہ وہ بلکل ہیولی ٹلٹ ہو گئے انڈیا کی فیور میں اور انڈیا ان کو ڈومینیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب پھر ہماری خارجہ پولیسی کی ناکامی ہے کہ انڈیا اتنے کامیاب سفارتی محاذ پر اپنے آپ کو منوار آئے جی جی تو دیکھیں لیکن اس کی ناکامی کی ایک تو آپ نے علامت دیکھ لی کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کا جو وفت جانا تھا وہاں پہ وہ اب نہیں جا رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ادارتی سطح کے اوپر جو دفاعی ادارے ہیں ان کی سوچ بلکل سرسر مختلف ہے ایسے اور یہ کوئی اچھی نہیں ہے علامت ہمارے ملک کے لیے ہماری سیاست کے لیے یہ ایک بہت بری بات ہے حالانکہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو بلکل نہیں جانا چاہیے اور اگر یہ جاتے ہیں تو پھر یہاں بھی ایوان صدر سے باہر نہیں نکلتے تو اب میرا خیال ہے کہ وہیں سر محل میں قیام کر لیں وہیں سے اپنی پارٹی کو بھی کنٹرول کریں اور وہاں سے معاملات تیہ کرتے رہیں پہلے بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بڑے اچھے موثر انداز میں وہیں سے کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو نواز شریف صاحب کو دیکھئے کہ نواز شریف تو بلکل موں میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھ گئی ہے وہ بھی اس پہ انہوں نے کچھ رسپانڈ کیا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ what is your position یہ کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے حالانکہ ہمارے پاس ایسے پتے ہیں کہ اگر آج ہم کہہ دیں کہ نیٹو کی سپلائی لائن جو ہے اس کو ہم چیک کرنا شروع کر دیں گے ان کنٹینر کو کھول کے دیکھا کریں گے صرف اتنا ہی کہہ دیں دیویڈ کیمرون صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے پر نہ آگئے تو میرا نام بتے گی بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب ہماری صاحب ہماری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور وہ کافی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ سے فیصل عزاب جی صاحب بڑے فرید پرادی صاحب سے بات کر لیں وہ اگر کچھ کہتے ہیں تو اس کا بھی آپ جواب دیں گے ڈاکس صاحب آپ ہمیں صاحب اللہ ہر سٹوڈیو سے موجود ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں کافی ہم تنقید کر رہے ہیں حکومتی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت سارے اہم پوائنٹس بھی اٹھائے ہیں بار بار کہا جاتا ہے امریکہ تو ہمیشہ سے ہمیں ڈکٹیٹ کیا کرتا تھا لیکن اب تو برطانیہ بھی اسی فیرست میں شامل ہو گیا تو یہ ناکامی کس کی ہے حکومت پاکستان کی ناکامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پالیسی اپنائی گئی تھی اور جنرل پرویز مشرف کی جس پالیسی کو لے کے یہ موجودہ حکمران آگے چلے ہیں اور جس طرح مفادات کی منڈی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بے وقت کیا ہے اس کا ایک نتیجہ اب یہ ہے کہ خود پاکستان کا اپنا وقار اور پاکستان کی سلامتی بھی ان کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے دعو پہ لگ گئی ہے خدا لخواستہ یعنی اب تو ہمارا معاملہ غریب کی جورو والا ہو گیا ہے کہ وہاں اکسے امریکہ اکسے دھمکیاں دینے کے لیے اور چیک لسٹ دینے کے لیے ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے یہاں پاک افغان ٹریڈ معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی ہیلری کلنٹن صاحبہ آکے یہاں پر کرواتی ہیں اور پیچھے وہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں جو ہمارے حکمران ہیں ابھی فیصل عبدی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کے بیان کو سیریس ہی نہیں لیا یعنی ہمارے ان حکمرانوں کی سوچ جو ہے وہ سیریس نیس کے طرف ہے ہی نہیں ان کی ترجیحات دوسری ہیں جو لوٹی دولت ہے وہ ان کی ترجیحات ہیں اب یہاں پر آپ سیریس لینے کی کہ ہر روز پاکستان پر ڈراؤن حملے ہو رہے ہیں یعنی ہماری فضائی حدود کی خلاف وردی ہو رہی ہے دنیا کے اندر واحد ملک ہے پاکستان جس نے اپنے شہریوں کو مارنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے پارلی میٹ کی متفقہ قراردار موجود ہے لیکن اس کی ایک شک کے اوپر ایک حرف کے اوپر بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا قصہ مختصر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو پرویز مشرف کی پہنچی سی وہی یہ حکومت چلا رہی ہے میں یہ دورے میار ان کے برطانیہ سے آنے والے اور یا حال پروک یا کوئی ہو یعنی بھارت نے دہشتگردی کی انتہا کر رکھی ہے امریکہ بھارت اور اسرائیل ملکے پاکستان میں دہشتگردی کا اندر کھلٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ یہ ساتھ سوالات ہوئے ہیں آپ نے مجھے جواب دینے دینا دیکھیں سب سے پہلے تو پراچا صاحب کو اگر پرویز مشرف کی پولیسی کنٹینیو ہے تو یہی تو سب سے بڑے سپورٹر تھے اس کو اس کو ووٹ دینے والے سترمی ترمیم میں ہر چیز یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کو پولیسیز یاد نہیں آئیں امریکیوں کے ساتھ یہ افغانستان میں لڑتے رہے ایک اسلام دشمن قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری اسلام دشمن قوت کے ساتھ کھڑے رہے بچے ان کے وہاں پڑھتے ہیں تو اچھا سب سے بڑی بات بیٹش کانسلیٹ میں اور امریکن کانسلیٹ میں جو بھی دعوت ہو سب سے پہلے یہ پیش پیش ہوتے ہیں جماعت اسلام میں کھلے جاتے ہیں میں آپ کو تصویریں دے دوں یہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو میری زبان میں دوسرے لفظوں میں اس کو منافقت کہتے ہیں اب دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا سیریس نہیں لیا میں نے جو بات کی وہ ان کو شاید سمجھ نہیں آئی میں نے یہ کہا کہ سیریس وہ لے جس کو اپنی مسلحہ افواج پہ کوئی بھروسہ نہ ہو پاکستان ایک قوت ہے آئیس برگ ہے ٹائٹینک کو پھار دے یہ اگر سنکے میری بات سنے ٹائٹینک کو پھار دے سب کچھ کر دے سوچ ہے وہ سب کو پتا ہے ایک سوچ ہے ایک آپ کا ویجن ہے میرا ویجن یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بیانات ہیں وہ وہاں کی پارلیمنٹ نے اس کی مضامت کی جو دس سال تک وہاں لیور پارٹی کے سربراہ رہے وزیراعظم رہے انہوں نے کتنی مضامت کی وہ سب کے سامنے ہے اور ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا پولیٹیکل نقصان ہوگا پچاس پانچ ملین پاکستانی وہاں پہ ووگ دینے کی طاقت رکھتے ہیں اگلے الیکشن میں ان کو نظر بھی آ جائے گا پاکستانی کئی پہ بھی ہو پاکستانی کے مفاد میں جہاں بات ہوگی میں ہوں یا زرداری صاحب ہوں زرداری صاحب کی یہ بات کرتے ہیں ہماری تو پوری قیادت اس مملکت ہے خدادہ دے پاکستان کے لیے قربان ہوگئی اور زرداری صاحب بھی کہتے ہیں میں شہادت کی کرسی پہ فائل ہوں ہاں فوجی جو صورتحال ہے جس کا ذکر کیا گیا یہ آئی ایس آئی کو اور فوج کو بار بار سیاست میں لانا اور گفتگو کرنا بہت آسان ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سدر صاحب بلکل دورہ منزل نہ کریں ان کی باتوں میں آ کے بلکل جائیں اور جا کے پوچھے اس سے کہ اس نے یہ بیان کیوں دیا احتجاج کرنا چاہیے کیوں نہیں پوچھیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی گیرنٹی کے ساتھ آپ کیا رہے ہیں جتنی گفتگو کرنا ہے کیونکہ آنے والے دور میں جو وہاں سے سٹیٹمنٹ آئیں گے یا جو گفتگو کی جائے گی چلیں بڑی امید افضا بات کیا یہ اب جنگ نہیں جی دیکھیں میری بات میں مجھے بریک لینی ہے ایٹم بھم کا دور نہیں ہے اگر صدر زرداری صاحب نہیں جاتے اگر نہیں جاتے ایک بات ہو رہی ہے صدر زرداری نہیں جاتے تو کیا یہ بہت زبردست ایک پیغام نہیں جائے گا ان کو اگر آپ کی آنی اسٹیبلشمنٹ ایک دورہ کینسل کر رہی ہے اگر ایک آنی اسٹیبلشمنٹ دورہ کینسل کر رہی ہے اور آپ کا سیویلین پریزیڈنٹ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات سٹیٹمنٹ ہے یہ میری بات سٹیٹمنٹ ہے آپ ساتھ حوال کر کے دو جواب نہ لے مجھے تو پاکستان مجھے تو آنے دیں بلکل آپ آئیں ایک پوائنٹ ایڈ کر دیں ایک پوائنٹ ایڈ کر اس کا جواب دیں ریاست دے پاکستان کا متزاد ریسپونس پاکستان کے لیے خطر نہ اچھا بات سننے اب دور میں تھا بات سننے انہوں نے کہا جی ہم ایک دن رکھ کے بیان دیں گے پاکستان کے لیے جب انہوں نے بیان دیا تھا اگر غیرت ہوتی تو اسی وقت بیان آتا ایک دن سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیان دینے میں جو پاکستان wollte ان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں غیرت نہیں اور حکوم پاکستان کے اندر کتنی غیرت ہے کہ ان کے پاکستان کا ایک دینّے جو پارٹی کیونٹی کیا لیے پوری قوم کو یگجا ہونا پڑے میرے بات سنے میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچا نہیں جاتا ایک دن فوراں بیان دیا جو بھی بیان ہے فوراں آفس کا وہ بقاعدہ ہے کہ سٹیٹمنٹ بیانات سے کام نہیں چلے گا تو پھر کس سے کام چلے گا؟ امال سے اسی کو ہم کنچنیو کرتے ہیں یہ بات ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان کی دوری خارجہ پالیسی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے اور اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیانات سے کام نہیں چلے گا عملی طور پر ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا عملی طور پر کیا کریں گے اور صدر زرداری اپنے دورہ برطانیہ جو کہا جارے کہ مہنگا ترین دورہ برطانیہ ہوگا اس میں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا جانیں گے پیسر عزابدی صاحب سے لیکن ایک بریک کے بعد